ادھر بڑی خبر آئی اترہ کھن کے اترکاشی میں سرنگ میں فسے اکتالیس مزدوروں سے جڑی ریسکیو آپریشن کے دسمے دن سرنگ میں فسے مزدوروں کا پہلا ویڈیو سامنے آیا جس میں سبھی مزدور سرکشت دکھائی دی یہ ویڈیو انڈوسکوپ کیامرہ سے بنایا گیا جسے چھے انچ چوڑے پائپ کے ذریعے مزدوروں تک پہنچایا گیا انڈوسکوپ کیامرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جس کا استعمال سرجری کے دوران شریر کے بیتری حصوں کو دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اسی کیامرے سے مزدوروں کا ویڈیو بنانے کے ساتھ ان سے باتچیت کی گئی پچھلے دس دنوں سے اترکاشی میں چل رہے ریسکیو آپریشن میں اسے بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے چھے انچ چوڑے پائپ کی مدد سے پہلی بار سرنگ میں فسے اکتالیس مزدوروں تک بوتلوں میں بھر کر گرم کھانا بھی پہنچایا گیا اور ریسکیو آپریشن میں جوٹے ادھکاریوں اور وششکیوں نے مزدوروں سے باتچیت کر انہیں سرنگ سے جلد نکالنے کا بھروسہ دیا اچھی بات یہ ہے کہ کیامرے میں سرنگ میں فسے سبھی اکتالیس مزدور سرکشت اور سوست دکھائی دیا جسے ادھکاریوں نے راحت کی سانس لی کیونکہ خبر یہ آئی تھی کہ سرنگ میں کئی دنوں سے فسے ہونے کی وجہ سے مزدوروں کی حالت بگڑتی جا رہی ہے لیکن سرنگ میں فسے مزدوروں کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں سبھی مزدور سرکشت دکھائی دیا ریسکیو آپریشن کے دسویں دن آئے یہ ویڈیو ٹنل میں فسے مزدوروں کا پہلا ویڈیو ہے بتایا گیا کہ یہ ویڈیو صبح قریب تین بچ کر باون منٹ کا ہے جسے ایک انڈوسکوف کیمرے سے ریکارڈ کیا گیا انڈوسکوف کیمرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جس کا استعمال سرجری کے دوران شریر کے بھیتری حصوں کو دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے ریسکیو آپریشن میں جھوٹے ادھکاریوں کے مطابق اسی چھوٹے سے کیمرے کو چھے انچ چوڑے پائپ کے ذریعے مزدوروں تک پہنچائے گیا اس دوران ادھکاریوں نے ٹنل میں فسے مزدوروں سے باتچیت بھی کی پائپ کے ذریعے مزدوروں تک پہنچے انڈوسکوف کیمرے میں کچھ مزدوروں کے چہرے بھی دکھائی دی اس کے بعد ایک مزدور نے کیمرے کو پائپ سے باہر نکال لیا اور اسے ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں سے سرنگ کا ایک بڑا حصہ نظر آنے لگا اس کے بعد کیمرے کی مدد سے سرنگ میں فسے سبھی مزدوروں کی گنتی بھی کی گئی اسی مہینے کی بارہ تاریخ سے الگ الگ راجیوں کے اکتالیس مزدور ٹنل میں فسے ہوئے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے اندر خوف بڑھتا جا رہا تھا انہیں اس بات کا ڈر ستانے لگا تھا کیا وہ سرنگ سے کبھی باہر نکل بھی پائیں گے یا نہیں لیکن سٹیل پائپ کے ذریعے ان تک کیمرہ پہنچنے کے بعد انہیں ایک امید کی کرن دکھائی دینے لگی انہیں یہ لگنے لگا ہے سرنگ میں کیمرہ پہنچانے کے بعد ٹنل میں موجود سبھی مزدوروں کی ایک ایک کر گنتی کی گئی تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کہیں کوئی مزدور ملبے میں دبا تو نہیں ہے رہت کی بات یہ رہی کہ سرنگ میں سبھی مزدور سرکشت اور سوست ہیں ویڈیو کے ایک حصے میں سرنگ میں ایک جگہ ملبہ دکھائی دیا اس دوران وہاں رسی کی مدد سے ایک مزدور آگے کی طرف بڑھتا نظر آیا اور جس چھے ان چوڑے پائپ سے انڈوسکوپ کیمرے کو مزدوروں تک پہنچا گیا اسی پائپ کے ذریعے مزدوروں تک پہلی بار گرم کھانا بھی بھیجا گیا کیونکہ رسی کیو ٹیم کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی سرنگ میں فسے مزدوروں کو سرکشت اور سہت مند رکھنا اور اس کے لیے ان تک آکسیجن اور کھانا پہنچانا ضروری ہے حالانکہ ایک چھوٹے پائپ کی مدد سے مزدوروں تک لگاتار آکسیجن اور کھانے کے لیے ڈرائی فروٹس اور چنے بھیجے جا رہے تھے جو سرنگ میں فسے 41 مزدوروں کے لیے ناکافی ثابت ہو رہے تھے اسی وجہ سے رسکیو ٹیم نے سلکیارا کی طرف سرنگ میں چھ انچ چوڑے سٹیل پائپ کو ڈرل کر کے مزدوروں تک پہنچایا اور پھر مزدوروں سے باتشیت کرنے کے بعد ان تک گرم کھانا پہنچانے کا کام شروع کیا گیا جانکاری کے مطابق 24 بوتلوں میں بھر کر گرم کھچڑی اور دال بھیجی گئی یہ خبر بھی سامنے آئی کہ مزدوروں کو سیب اور سنترے بھیجنے کے ساتھ ان تک بوتلوں میں بھر کر جوز بھی پہنچایا گیا اور یہ جانکاری بھی سامنے آئی کہ سرنگ میں فسے مزدوروں نے ادھکاریوں سے نمک والا کھانا بھیجنے کی ڈیمانڈ کی ہے اسی لیے مزدوروں کو چھ انچ چوڑے پائپ کے ذریعے روٹی کے ساتھ سبزی بھیجنے کی تیاری کی گئی ہے جبکہ پائپ کے ذریعے ان تک کھچڑی، پھل، جوز اور دوائیاں لگاتار بھیجی جا رہی ہیں تاکہ سرنگ میں مزدوروں کے پاس کھانے کی کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو اس بیچ یہ جانکاری بھی سامنے آئی کہ ٹنل میں فسے مزدوروں نے کیمرے پر ادھکاریوں سے نمک والا کھانا بھیجنے کی ڈیمانڈ کی ہے ریسکیو آپریشن میں جھوٹے ادھکاریوں کا یہ بھی دابا ہے کہ آنے والے کچھ گھنٹے بہت اہم ہیں اور سب کچھ ٹھیک رہا تو 30-40 گھنٹوں کے اندر کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے مطلب ادھکاریوں نے یہ سنکیت دی ہے کہ ریسکیو ٹیم دس دن سے ٹنل میں فسے مزدوروں تک پہنچ جائے گی اور انہیں سٹیل پائپ کے ذریعے سرکشت نکالنا شروع کر دے گی اس کے علاوہ سرنگ میں موبائل اور چارجر بھیجنے کا پلان ہے اندر وائ فائی کنیکشن سیٹ اپ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ سرنگ میں فسے مزدور آسانی سے اپنے گھر والوں سے بات چیت کر سکیں خبر یہ بھی ہے کہ ریسکیو آپریشن کے دوران مزدوروں کی ہر گتیویدی پر نظر رکھنے کے لیے سرنگ میں ہائی ٹیک سی سی ٹی وی کیامرے لگانے کی بھی تیاری ہے اور ان سی سی ٹی وی کیامروں کو چھے انچ کے اسی سٹیل پائپ کی مدد سے مزدوروں تک پہنچایا جائے گا ریسکیو آپریشن میں جھٹے ادھیکاریوں کے مطابق پائپ سے انڈوسکوپ کیامرہ بھیجنے کے بعد اب مزدوروں تک ہائی ٹیک سی سی ٹی وی کیامرے پہنچانے کا پلان بنایا گیا ہے جو دلی سے منگوائے جا رہے ہیں جانکاری کے مطابق کیامرہ آنے کے بعد انہیں بھی پائپ کے ذریعے ہی اندر بھیجا جائے گا اور پھر مزدوروں کی مدد سے ہی انہیں سرنگ میں سیٹ کروائے جائے گا مقصد یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن کے دوران ان سی سی ٹی وی کیامروں کی مدد سے سرنگ میں فسے مزدوروں کی ہر گتویتی پر نظر رکھی جا سکے اس کے علاوہ سرنگ میں کہاں کتنا ملبہ گرا ہے اور وہاں سے ریسکیو آپریشن کی کتنی سمبھاونا ہے اسے بھی ہائی ٹیک سی سی ٹی وی کیامروں کی مدد سے ٹٹولا جائے گا جس سے سرنگ کے اندر زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہے اکتالیس مزدوروں کو سرکشت بہار نکالنے کا پلان بنایا جا سکے لیکن سب سے بڑی چنوٹی سرنگ کے اس حصے میں پہنچنا ہے جہاں مزدور پھسے ہوں لیکن وہاں پہنچنا ریسکیو ٹیم کے لیے ناکوچنے جبانے جیسا ہے کیونکہ بارہ نومبر کو صبح قریب چار بجے چار دھام پروجیکٹ کے تحت بنائی جا رہی اس سرنگ کا ایک بڑا حصہ ڈہ گیا تھا جس کی وجہ سے وہاں کام کر رہے اکتالیس مزدور پھس گئے لیکن پریشانی یہ ہے کہ جس جگہ پر مزدور پھسے ہیں وہاں پہنچنا ریسکیو ٹیم کے لیے کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یہ سرنگ اترکاشی سے یمنوتری دھام کو جوڑنے کے لیے بنائی جا رہی ہے جو قریب ساڑھے چار کلومیٹر لمبی اور چودہ میٹر چوڑی ہے بتایا گیا کہ بارہ نومبر کو اکتالیس مزدوروں کا دل سلکیارہ کی طرف سے ہی ٹنل میں داخل ہوا تھا سلکیارہ کی اور سے قریب ڈھائی کلومیٹر کا کام پورا ہو چکا ہے جبکہ ڈنڈال گاؤں کی اور سے ٹنل میں ڈیڑھ کلومیٹر سے زیادہ کی کھدائی ہو چکی ہے بیچ میں صرف چار سو اکتالیس میٹر کے حصے میں کام چل رہا تھا لیکن اسی دوران سلکیارہ کی طرف سے ساٹھ میٹر کا حصہ اچانک دس گیا جس سے سارے مزدور ٹنل میں قریب آدھا کلومیٹر کے حصے میں پھس گئے مطلب سلکیارہ کی طرف سے مزدوروں کے آگے ملبا گرا ہے اور ڈنڈال گاؤں کی طرف سے ان کے آگے پہاڑ کھڑا ہے حالانکہ ٹنل میں پھسے مزدوروں کو بجلی اور پانی پہلے دن سے ہی مل رہی ہے لیکن پشلے دس دن سے سرنگ میں پھسے ہونے کی وجہ سے مزدوروں میں بیچینی بڑھتی جاری ہے اسی وجہ سے انہیں نکالنے کے لیے ریسکیو ٹیم نے کئی جگہوں سے ڈریل کرنے کی تیاری کی جس کے لیے تین دن پہلے دلی سے امریکی آگر مشین کو منگوایا گیا لیکن سلکیارہ یعنی ٹنل کے انٹری پوائنٹ کی طرف سے کھدائی شروع ہوتے ہی مشین میں گڑھ بڑھی آ گئی تھی جس کی وجہ سے 19 نومبر سے ہی ڈریلنگ کا کام بند ہے حالانکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ سلکیارہ کی طرف سے ڈریلنگ جلد شروع ہو جائے گی ٹنل کے دوسرے چھوڑ یعنی ڈنڈال گاؤں کی اور سے بھی کھدائی کرنے کیلئے مشینیں پہنچ گئی ہیں اس کے علاوہ ڈنڈال گاؤں کی اور سے ہی ورٹیکل ڈریلنگ یعنی سرنگ کے اوپر سے ڈریل شروع کی جائے گی اسی طرح سلکیارہ ٹنل کے اوپر پہاڑ پر ورٹیکل ڈریلنگ کے لیے پتھر اور پانی کی جانچ کو پورا کر لیا گیا ہے اور پہاڑ کا سینہ چیرنے کے لیے گجراد کے ولساد اور اڈیشا کے ہیرہ کھڑ سے دو مشینیں منگوائی گئی ہیں جنہیں گرین کوریڈور بنا کر سلکیارہ تک پہنچانے کا پلان ہے اور امید جتائی جاری ہے کہ جلد ہی مشینوں سے ڈریلنگ شروع کر دی جائے گی ریسکیو آپریشن میں جھٹے ادھیکاریوں کے مطابق مزدوروں کو باہر نکالنے کے لیے ایک پڑا پلان تیار کیا گیا ہے کیونکہ دس دن سے ٹنل میں فسے ہونے سے مزدور بری طرح ڈرے ہوئے اسی لیے ادھیکاریوں نے ان کے ریسکیو کا ایک میگا پلان تیار کیا جس کے تحت آگر ڈریلنگ مشین سے سرنگ میں پانچ طرف سے سٹیل پائپ اندر ڈالنے کی یوجنا ہے بتایا گیا کہ سٹیل کا یہ پائپ 35 انچ چوڑا ہوگا مطلب اتنا چوڑا جس سے رینگتے ہوئے ایک آدمی آسانی سے گزر سکے لیکن آسٹیلیا سے آئے ایکسپرٹ آرنل ڈکس کے مطابق سرنگ سے 41 لوگوں کو نکالنا اتنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ پہاڑ کی مٹی بہت بھروری ہے جس سے ڈریلنگ کے دوران کئی طرح کی دکتیں آ رہی ہیں مالکہ انہوں نے یہ بھروسہ دیا کہ ٹنل سے سبھی مزدوروں کو سرکشد باہر نکال لیا جائے گا لیکن اس میں کچھ دنوں کا وقت لگ سکتا ہے مطلب مزدوروں کو کچھ اور دن سرنگ میں ہی رہنا پڑ سکتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر سرنگ دھسی تو دھسی کیسے سرنگ دھسنے کے پیچھے کی ایک تھیوری یہ ہے کہ ٹنل میں ڈریل کرنے کے لیے منگوائے گئی مشینوں کے کمپن کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہو جس سے وہاں پھسے جمعیے 41 مزدور پھس گئے اور اسی وجہ سے وہاں دس دن سے ہاہاکار مچا ہے سرنگ کے دھسنے کے پیچھے کا کارن پتہ لگانے کے لیے راجے سرکار نے ایک ٹیم بنا دی لیکن ایک تھیوری یہ ہے کہ ٹنل کے اندر بڑی بڑی مشینوں کے چلنے سے ہونے والی کمپن کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا آسٹریلیا سے آئے ڈریلنگ ایکسپرٹ آرنال ڈکس نے اس کے پیچھے پہاڑ کی مٹی بھرگری ہونے کو وجہ بتایا جبکہ ایک دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ حادثہ پراکرتک نہیں مانویے ہے کیونکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ سلکیارہ کی طرف سے سرنگ کے مین گیٹ سے دو سو سے دو سو ستر میٹر اندر ملبا گر رہا تھا اسے روکنے کے لیے کنسٹرکشن کمپنی کے انجینیروں نے لوہے کے گرڈر لگا دیئے تھا حادثے والے دن ڈمپر سرنگ سے ملبا لے کر باہر آ رہا تھا اور اسی بیچ اس کا پچھلا حصہ گرڈر سے ٹکرا گیا جس سے یہ حادثہ ہوا اور اسی وجہ سے سرنگ میں بھسے مزدوروں تک پہنچنے کے لیے سلکیارہ کی طرف سے ریسکیو آپریشن تیز کر دیا چنل کے انٹری پوائنٹ سے قریب تین پٹ چوڑے پائپ کو ڈالنے کا کام تیز کر دیا تاکہ جلد سے جلد مزدوروں تک سٹیل کا بڑا پائپ پہنچائے جائے اور انہیں باہر نکالنے کی پرکریہ شروع کی جائے اسی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ گھنٹے بہت اہم ہونے والے ہیں اس ریسکیو آپریشن سے جڑی پلپل کی جانکاری دینے کے لیے نیوزیٹین کی ٹیم بھی اترکاشی کے سلکیارہ کی طرف موجود ہے جہاں سے آگر ڈریلنگ مشین کے ذریعے سرنگ میں پائپ ڈالنے کا کام تیز کر دیا گیا ہے پتہ جا رہا ہے کہ ٹنل کے مین گیٹ سے دو سو میٹر آگے سے ملبا شروع ہو جاتا ہے ریسکیو آپریشن میں جھٹے وششکتیوں کے مطابق ملبے کے اندر 22 میٹر تک 800 میلی میٹر کا چوڑا پائپ ڈالا جا چکا ہے لیکن وہاں سے 45 میٹر تک کی دوری سب سے مشکل بھری ہو سکتی ہے کیونکہ اس راستے میں بڑی بڑی چٹانے ہیں مطلب اصلی چنوٹی ملبے کے اسی حصے کو پار کرنا ہے